نمازکار چودہ جون دوہزار بیس کو سوشانت سنگھ راجپوت کے جانے کے ساتھ ہی ان کے کچھ سپنے ادھورے رہ گئے سوشانت نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر اپنے پچاس سپنوں کا ذکر کیا تھا اپنے ٹویٹس میں انہوں نے اپنے پچاس سپنوں کے لسٹ شیئر کی تھی جن میں سے ان کے جیتے جی گیارہ سپنے ہی پورے ہو پائے سوشانت سنگھ راجپوت نے چودہ ستمبہ دوہزار انیس کو اپنے سپنوں کا پہلا پنہ لکھا تھا اس پہلے پنے کی ہیڈنگ تھی سوشانت نے سپنوں کے ٹویٹ میں پہلا سپنہ جو لکھا تھا وہ تھا ہوای جہاز اڑانا سیکھنا دوسرا سپنہ تھا آئیرمن ٹرائی تھلون کے لیے تیاری کرنا آئیرمن ٹرائی تھلون ایک دن کا کامپٹیشن ہوتا ہے جس میں پارٹیسپنٹس کو سویمنگ سائیکلنگ اور لمبی دوڑ پوری کرنی ہوتی ہے لیکن ایک تیس سمعے میں جیتنے والے شخص کو آئیرمن چنا جاتا ہے اپنے تیسرے سپنے کے تحت سوشانت سنگھ راجپوت بائیں ہاتھ سے کرکٹ میچ کھیلنا چاہتے تھے چوتھا سپنہ تھا مورس کوڈ سیکھنا بولیوڈ ایکٹر سوشانت کا پانچوان سپنہ بچوں کو اسپیس کے بارے میں سیکھنے میں مدد کرنا تھا سوشانت کا چھٹا سپنہ تھا ٹینس کے چیمپین کے ساتھ میچ کھلنا ان کا ساتھوہ سپنہ تھا فٹنس سے جڑا ایک ورک آؤٹ اور یہ تھا فور کلیپ پش اپس کرنا اپنے آٹھویں سپنے کے تحت سوشانت ایک ہفتے تک چندرما، منگل، برہسپتی اور شنیگرہ کو ان کی ککشا میں گھومتے ہوئے مانیٹر کرنا چاہتے تھے اور بلو ہول میں گوتا لگانا سوشانت کا نوما سپنہ تھا ان کا دسوہ سپنہ تھا ان کے گن کو سمجھانے والا ایک پریوگ ہے سوشانت ہزار پیڑ لگانا چاہتے تھے اور یہی تھا ان کا گیارہ ماں سپنہ ڈلی کالیج آف انجینئرنگ کے ہوسٹرل میں ایک شام بٹانا ان کا بارہ وان سپنہ تھا تیرہ ویں سپنے میں وہ سو بچوں کو اسرو یا ناسا میں ورک شاپ کے لیے بھیجنا چاہتے تھے چودہ وان سپنہ تھا کیلاش میں میڈیٹیشن کرنا پندرہ وان سپنہ چیمپئن کے ساتھ پوکر کھیلنا سولہ وان سپنہ کتاب لکھنا سترہ وان سرن کی لیب دیکھنے جانا اٹھار وان درویہ روشنی کو دیکھتے ہوئے پینٹ کرنا انیس وان ناسا کا ایک اور ورک شاپ اٹینڈ کرنا بیس وان چھے مہینے کے بھیتر سکس پیک ایبز بنانا اکیس وان سینوٹیس میں تیرہ کی کرنا بائیس وان جو لوگ نہیں دیکھ سکتے انہیں کوڈنگ سکھانا تیس وان جنگل میں ایک سپتہ گزارنا چوبیس وان ویدک جیوتش شاستر کو سمجھنا پچیس وان دیزنی لینڈ دیکھنا چھبیس وان لیگوں کی لیب دیکھنے جانا ستائیس وان ایک گھوڑا پالنا اٹھائیس وان دس طرح کے دانس فارم سیکھنا انتیس وان فری ایڈکیشن کے لیے کام کرنا تیس وان انڈرو میڈا گیلیکسی کو ایک وشال ٹیلیسکوپ سے دیکھنا اور اس کی سٹڈی کرنا اکتیس وان کریا یوگ سیکھنا باتیس وان انٹارکٹکا گھومنے جانا تیتیس وان مہلاؤں کو سیلف ڈیفنس ٹریننگ کے لیے مدد کرنا چونتیس وان ایک سکریے جوالا مکھی کو کیمرے میں قیاد کرنا پینتیس وان کھیتی سیکھنا چھتیس وان بچوں کو ڈانس سکھانا سینتیس وان دونوں ہاتھوں سے ایک سمان تیراندازی کرنا ارتیس وان ریسنک ہلیڈے کی مشہور بھوتکی کی کتاب کو پورا پڑھنا انتالیس وان پولینیسین ایسٹرونومی کو سمجھنا چالیس وان اپنے مشہور پچاس گانوں کو گٹار پر بجانا سیکھنا اکتالیس وان چیمپین کے ساتھ شترنج کی بسات پر بیٹھنا بیالیس وان لمباغنی خریدنا تینتالیس وان وینہ کے سینٹ سٹیفن کیتھڈرل جانا چوالیس وان ویجبل ساؤنڈ اور وائیبریشن کے پریوک کرنا پینتالیس وان انڈین ڈیفنس فورسز کے لیے بچوں کو تیار کرنا چھیالیس وان سوامی ویویکا نند پر ایک ڈاکیومنٹری بنانا سینتالیس وان سرف بورڈ پر لہروں سے کھیلنا ارتالیس وان آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر کام کرنا انچاس وان برازیل کی ڈانس اور مارشل آرٹ فارم سیکھنا سوشانت کا پچاس وان سپنا تھا ٹرین میں بیٹھ کر پورا یورپ گھومنا پچاس میں سے جو سپنے سوشانت نے پورے کیے وہ تھے پہلا دوسرا تیسرا نووان بارہ وان سترہ وان اکیس وان پچیس وان تیس وان اور سنتیس وان کے علاوہ چوالیس وان یعنی انتالیس سپنے ایسے تھے جو سوشانت کے ادھورے رہ گئے موسیقی